اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارت فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلاة والسلام کہ میں نے پوری کتاب تورا سے پانچ کلمات کو اس طرح پڑھا اب میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان پانچ کلمات کو ہر روز پڑھوں پانچ کلمات کتاب تورایت سے امام علیہ الصلاة کی تلاوت کا خلاصہ پانچ کلمات پہلا کلمہ کیا ہے فرماتے ہیں ان پانچ کلمات میں پہلا کلمہ یہ ہے کتاب تورایت کہ جو صاحب علم اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور شیطان برابر ہیں بات واضح ہو پھر اشارت فرماتے ہیں دوسرا کلمہ فرماتے ہیں غنیون لا ینتف بمالہی ہوا والعجیر سوا ہو کوئی صاحب سروت اگر اپنے مال سے فائدہ حاصل نہ کرے تو وہ اور مزدور برابر ہیں لا ینتفعو یعنی فائدہ حاصل نہ کرے اپنے مال سے غنی تو وہ اور مزدور عجیر دونوں برابر ہیں سلطان لا یعدل فی رعیت ہی کوئی حکمران جو اپنے رعیت کے ساتھ عدل نہ کرے ہوا وہ فرعون سوا ہو ایسا حکمران فرعون کے برابر امام شاہد فرماتے ہیں تین بات چوتھی بات فقیر یزلل لغنی تمعن لما لہی ہوا والکلب سوا ہو اگر کوئی فقیر گڑ گڑائے کسی مالدار کے سامنے اس کے مال کی لالچ میں تو وہ اور کتہ برابر ہیں امام فرماتے ہیں امرائتن ایسی خاتون خارجت کہ جو نکلے من بیت ہاں اپنے گھر سے باہر بے دونے ازن زوجہا بغیر اپنے شوہر کی مرضی لغیر ضرورتن اور بغیر کسی مجبوری کے حیا والامت سوا یہ اور نوکرانی برابر ہیں پانچ جملے مولا کے کتابیں توریت سے والامان نوکرانی میں نے کہا ہے امام کہتے ہیں کنیز کو میں نے سبجمع کیا ہے آپ کے ہماری لینگویج کے اعتبار سے ماسی کام کرنے والی اصل لفظ آمتن یعنی نوکرانی کنیز یعنی اس کی وہ عزت اور حیثیت ایسی خاک میں مل جاتی ہے جو اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر جائے بغیر کسی مجبوری کے تو امام کے نزدیک کتاب توریت کے حوالے سے وہ اور گھر میں کام کرنے والی ماسی نوکرانی دونوں برابر کوئی ویلیو نہیں ہے کوئی عزت نہیں اب آئیے ان پانچ کلمات کے ساتھ لفظ پانچ ہے اور لفظ خمص ہے مسئلہ منافع چاروبار سے مسائل خمص بیان ہو رہے تھے اور سیونٹین فیفٹی ایٹ پر کل مکمل ہوا سیونٹین فیفٹی سیون آج ہے سیونٹین فیفٹی ایٹ آگاہ سیستانی کی توضیح سے انسان ہر اس چیز کا جس پر خمص واجب ہو چکا ہو چیز کپڑا جوتا دال چامل الاخر چیز انسان ہر اس چیز کا جس پر خمص واجب ہو چکا ہو اسی چیز کی شکل میں خمص دے سکتا پانچ جوڑے رکھے دیں استعمال نہیں ہوئے ایک نکال دیں پانچ شوس جمع کر لیے نہیں پہن سکا ایک نکال دیں اسی چیز کی شکل میں خمص دے سکتا ہے اور اگر چاہے تو جتنا خمص اس پر واجب ہوا ہو اس کی قیمت قیمت کے برابر رقم بھی دے سکتا ہے بجائے کپڑا دینے کے کپڑے کی رقم دے دیں بجائے شوس دینے کے شوس کی رقم دے دیں یعنی خمص کے اعتبار سے رقم کا مطلب پانچ میں حصہ پانچ میں حصہ بات واضح ہے جتنا خمص اس پر واجب ہوا ہو اس کی قیمت کے برابر یا چیز دے دیں یا رقم دے دیں لیکن اگر کسی دوسری جنس کی صورت میں اس پر خمص واجب نہ ہوا ہو دینا چاہے مثلا اس کے پاس دو چیزیں ہیں ایک دال اور ایک چانول چانول پہ خمص واجب ہو گیا دال پہ نہیں ہوا اور چونکہ چانول اس سے بڑے عزیز ہیں وہ چاہتا کہ چانول نہ نکال دوں اس کے بدلے میں دال نکال دوں جبکہ دال پہ رقم خمص واجب نہیں ہوا تو کہتے ہیں محلِ اشکال ہے یعنی آغاہ سیستانی کے نزدیک یہ خمص حدا کرنا ناکافی ہوگا احتیاطِ واجب کی بنیاد پر محلِ اشکال بجز اس کے کہ ایسا کرنا حاکمِ شرعہ کی اجازت سے ہو اگر پرمیشن لے لے اس کے مال پر خمص واجب العدہ ہو اور سال گزر گیا ہو بہت سنی گوھر سے اس کو خمص واجب العدہ ہو اور سال گزر گیا ہو لیکن اس نے خمص نہ دیا ہو وہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا اپنا مال ہے لیکن چونکہ مال میں خمص واجب ہو جانے کے بعد خمص ادا نہیں کیا ہے تو اپنے مال میں مال ایک تصرف نہیں کر سکتا نمبر مسئلہ سیونٹین سکسٹی سترہ سو ساٹھ جس شخص کو خمص ادا کرنا ہو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس خمص کو اپنے ذمہ لے لے ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گا یعنی کیا مطلب ادا کر دوں گا اپنے آپ کو خمص کے مستحقین کا مقروض تصور کرے بھئی میری ذمہ داری ہے میں سب کو پہنچاؤں گا سید کا پیسہ ہے عالم کا میں پہنچاؤں گا نکال نہیں رہا ذمہ لے رہا اور سارا سال مال استعمال کرتا رہے مقروض ہوں سید کا سہمیں سعدات کے حوالے سے مقروض ہوں مجتحد کا سہمیں امام کے حوالے سے دے دوں گا سارا سال مال استعمال کرتا رہے اور اگر استعمال کرنے کی وجہ سے مال تلف ہو جائے نقصان ہو جائے خرچ ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے خمص پہنچائے یعنی پہلا مسئلہ تھا کہ ذمہ داری لیے بغیر مال خرچ نہیں کر سکتا دوسرا مسئلہ ہے کہ ذمہ داری لے کے اپنا مال خرچ کرے لیکن اگر مال ضائع ہو جائے تو خمص کا وجوب اس کے گردن بر باقی رہے گا اگلا مسئلہ سیونٹین سکسٹی ون مسئلہ نمبر ستنہ سو اکسٹی جس شخص کو خمص ادا کرنا ہو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کچھ لوگ اس مسئلے میں مبتلا بھی ہوتے یعنی ان کا یہ مسئلہ ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے جس شخص کو خمص ادا کرنا ہو اگر وہ حاکی میں شرع سے مفاہمت کر لے مفاہمت کا مطلب ہے اپنے مسئلے کو ڈسکس کر کے اپنے لئے آسانی ان سے لے لے مفاہمت کر کے خمص کو اپنے ذمہ لے لے تو سارا مال استعمال کر سکتا ہے سارا مال استعمال کر سکتا ہے اور مفاہمت کے بعد اس مال سے جو منافعوں سے حاصل ہو وہ اس کا اپنا مال ہے مثال دیتا ہو ہم اپنے مرجے کے وکیل کے پاس پہنچے اب چونکہ مرجے سے تو ملاقات حاکی میں شرع سے تو ممکن نہیں ہے اور حاکی میں شرع سے جب ملاقات ممکن نہ ہو تو جو ان کا خاص محتمد صاحب اجازہ وکیل ہو جاکل ہو اس سے مل دیتے ہیں اب اس سے اگر مل دیئے آپ نے اس سے اپنا مسئلہ تائی کیا کہ مجھ پر خمس واجب ہو چکا ہے اور میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کیا دا کروں گا آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مال استعمال کروں انہوں نے پرمیشن دے دی کہ مال استعمال کر دیجئے اب آپ اپنا مال استعمال کر سکتے ہیں اس مال سے جو منافع حاصل ہوگا وہ اس کا اپنا مال ہے اس کا خرچ کرنے والے کا پرمیشن لینے والے کا البتہ ضروری ہے کہ اپنا خمس والا قرضہ بتدریج اس طرح سے ادا کرے کہ اسے خمس ادا کرنے میں سستی نہ کہا جائے ایک آسانی ایک سہولت ان افراد کیلئے جن کے لیے ایک ساتھ سارا پیسہ نکالنا خمس کے عنوانے ممکن نہیں ہوتا تو وہ مفاہمت کر سکتے اور مفاہمت کی صورت میں اپنے خمس کو بتدریج یعنی وہی انسٹائلمنٹس آہستہ آہستہ آدھا کرنا آدھا کرے اس طرح سے ایسا بھی نہ ہو کہ قسطیں بروائی ہیں مثلا آپ نے سو روپے کی اور دیریں دو روپے ایسا بھی نہ ہو سستی نہ کہا جائے جیسے اور قسطیں آدھا کرتے ہیں بینک وغیرہ کی اور اپنے مقروض جو قرضوں کی ایسے ہی اس کو بھی آدھا کریں یہ ایک آسانی تھی جو آغس نے بیان کی آپ کے ہمارے لئے ٹھیک آگے پڑھیں سیونٹین سکسٹی سترہ سو باسٹھ جو شخص کاروبار میں کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو اب یہ مسئلہ بھی بہت پیش آتا ہے آپ نے پارٹنرشپ میں کاروبار کیا ہے شراکت کے مسئلے الگ آئیں گے الگ موضوع یہ خمس کا مسئلہ کاروبار میں کسی کسا شریک اگر وہ اپنے منافع پر یعنی میں اور فلان ایکس کوئی بھی شخص ہم دونوں کے کاروبار کر رہے ہیں میں اپنے منافع پر خمس دے دوں اور جو میرا پارٹنر ہے وہ نہ دے اور اس کا حصے دار پارٹنر خمس نہ دے اپنے حصے کا اور آئندہ سال وہ حصے دار اس مال کو جس نے خمس نہیں دیا میرا پارٹنر وہ اس مال کو اس کا اس نے خمس عدہ نہیں کیا اس کو دوبارہ پارٹنر شپ والے سرمایے میں ایڈ کرنا چاہے بات واضح ہو رہی ہے میرا مال پاک ہو چکا ہے میرے پارٹنر نے مال کو پاک نہیں کیا اب آگے کاروبار بڑھاتی ہوئے نیکس یئر میں میرا مال تو پاک کاروبار میں میس کو لگا رہا میرا پارٹنر اسی مال کو اس سے خمس نہیں نکالا تھا اگر ملانا چاہے اس کے اندر کیا حکم ہے وہ حصے دار اس مال کو جس کا خمس اس نے نہیں دیا سانجھے میں یعنی کہ پارٹنرشپ میں سرمایے کے طور پر پیچ کرے کیپیٹل کے طور پر وہ شخص جس نے خمس عدہ کر دیا ہو اگر شیعہ اسنا شریعہ مسلمان ہو اور ساتھ والا غیر شیعہ اسنا شریعہ مسلمان ہو تو اس مال کو استعمال میں لاسکتا مال کمائن ہو گیا نا کیا مطلب ایک مال وہ آئے گا بھی بیان کہ حرام اور حلال مخلوط ہو جائے مکس ہو جائے میرا مال پاک ہے میں نے خموص حدہ کر دیا تھا اس کا مال پاک نہیں ہے اس نے خموص حدہ نہیں کیا تھا اب دونوں مال جب مل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا مخلوط لیکن چونکہ میں شیعہ اسنا شریعہ ہوں اور وہ نہیں ہے آگا سستانی کے لحاظ سے میں اس مال کو استعمال میں لا سکتا سیونٹین سکسٹی تھری مسئلہ نمبر سترہ سو تریسٹھ اگر نوالی بچے کو کوئی منافع حاصل ہو بہت غور کیجئے کہ یہ بچوں کا مسئلہ آگیا بچے مانگنا آسان ہے پالنا آسان نہیں ہے مانگے تو منس سے مانگ دی جاتے پالے منس نہیں جاتے پالے مہنس سے جاتے اگر نوالی بچے کو کوئی منافع حاصل ہو چاہے توفوں کی صورت میں کیوں نہ ہو بڑھ دے منارے بچے کی گفت دیں گے نا اس کو گفت بچے کی ہو گئی ملکی اب جو اس کو منافع حاصل منافع کا مطلب کام دکھی نہیں کوئی جیسے توفوں مال نہ ہو تو اس کا خموز دینا ہوگا اور اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خموز دے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خموز دے اور اگر ولی خموز نہ دے تو بالک ہونے کے بعد واجب ہے کہ بچہ خود اپنے اس توفے کا اس کا خموز ابنج نہیں دیا تھا ادا کر ویلی او کونسی ویلی او وی ویلی کہ جو اس کی موجودہ قیمت ہو موجودہ قیمت اب آئی یہ اگلا مسئلہ سترہ سو چونسٹ سیونٹین سکسٹی فور جس شخص کو کسی دوسرے شخص سے کوئی مال ملے اور اس سے شک ہو کہ مال دینے والے دوسرے شخص نے اس کا خموز دیا ہے کہ نہیں دیا تو وہ مال حاصل کرنے والا شخص اس مال میں تصرف کر سکتا ہے شک ہو اگر تو بلکہ اگر یقین بھی ہو آگا فرماتے ہیں بلکہ اگر یقین بھی ہو کہ اس دوسرے شخص نے خموز نہیں دیا تب بھی اگر وہ شیعہ اسنا اشری مسلمان ہو اس نے مال دیا ہو تو اس مال میں تصرف کر سکتا ہے مال دینے والا غیر شیعہ اسنا اشری مسلمان ہے اور مال دینے والا شیعہ اسنا ماشری مسلمان ہے شک ہو یقین ہو کہ اس نے خموز دیا کہ نہیں دیا ایسی صورت میں یہ انسان اس مال کو استعمال کر سکتا ہے اور اب آپ کے ذہن کے سوال اس کا مسئلہ بھی آنے والا ہے اس کو اپنے سارے مال کا جو استعمال کر رہا ہو بھی جو استعمال نہ کیا ہو بھی ایک مرتبہ سارے مال کا اسے خموز حدا کرنا ہوگا اس کی تفصین انشاءاللہ کل آئے گی بضاحت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال مخصوص ہے کہ جیسے کسی کے پاس ذمہ داری ہے اور ذمہ داری کی صورت میں اگر مثال دیتا ہوں میں اپنی میں دو چار افراد کا فطرہ میرے پاس رکھا ہوا ہے اور میرے خموز کی تاریخ آ جاتی ہے تو مجھے کیا وہ جو اوروں کے امانتیں میرے پاس رکھی ہیں سترے کی شکل میں جواب جی نہیں مجھے اس کا خموز عدا نہیں کرنا ہے چونکہ وہ میری ملکیت نہیں ہے ملکیت پر خموز ہے نہ کہ امانت کوئی اور سوال کوئی لازم نہیں ہے خموز کا سوال پوچھیں آپ کا سوال ہے میرا سوال نہیں گے وضوع کے حوالے سوال جو کیا گیا تھا اس کا جواب آپ کی خدمت میں میں بیان کر دیتا ہوں وضوع کے حوالے سے کہ وضوع کا چہرہ وضوع میں آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ دھوئے جاتے اور آپ کے سر کا اور پیروں کا مسہ کیا جاتے جب انسان اپنا چہرہ دھوئے تو ایک مرتبہ دھونا واجب اور دوسری بار دھونا مستحب تیسری بار دھونے کی اجازت نہیں ہے بعض نے کہا کہ یہ بدعت ہے لیکن خلاصہ کہ تیسری بار آپ نہیں دھوئیں گے تیسری بار کہ آپ نے ایک چلو میں پانی لیا اور چلو میں پانی بھر کے آپ نے بال اگنے کے مقام پیشانی کی اوپر سے اسے ڈالا کہ بہ کر نیچے آ جائے یہ ایک چلو پانی آپ کا اس سخت ایک شمار ہوگا جبکہ آپ کی نیت ہو یہ پہلا والا پانی ہے کبھی آپ کا چلو چھوٹا ہے ہاتھ چھوٹے ہیں کبھی پانی کی مقدار کم آ رہی ہے اور کبھی موسم بڑا ڈرائی ہوا ہوا ہے تو دو تین دفعہ اگر آپ ڈالیں اور ایک شمار کر لیں تو ایک شمار ہوگی مسئلہ کیا ہوا کہ اصل شمار نیت پر ہے چلو پر نہیں ہے جب آپ نیت کریں گے کہ میں دوسرا پانی ڈال رہا تو یہ نیت دوسرے پانی کی یہ سنت کہلائے گی مصطحب کہلائی بات واضح ہو رہی اس کے بعد یہی کام آپ کے سیدھے ہاتھ کے لیے ایک مرتبہ ڈالا آپ نے واجب ڈالنے کی نیت سے جتنی بار چلو آپ بھر بکر ڈال دیں اسی بار سنت لیکن الٹے ہاتھ پہ ڈالنے تو خیال کرنا کہ الٹے ہاتھ پہ چونکے الٹے ہاتھ کے بعد اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ دھونے والا نہیں ہے مسہ کرنے والا تو آپ الٹے ہاتھ پر ایک دفعہ کی نیت ہی کریں جتنی بار چلو بھر بھر کے ڈال دیں مگر نیت کریں ایک ہی بار ڈالنے کی دوسرے بار ڈالنے کی نیت نہ کریں مستحب والی کیوں اس لیے اب جب آپ کو مسہ کرنا ہے تو یہ واجب پانی کے پہنچانے کے بچے ہوئے تری سے کیا جائے پرنہ احتیاط واجب اشکال ہو جائے گا اکھوزو کے اندر الٹے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے نیت ایک مرتبہ والی ہی کریں یہ ایک چلو دو چلو تین چلو اور پہلا پانی اب اس سے آپ مسہ کر سکتے لیکن اگر آپ نے پہلی نیت کرنے کے بعد اگلی نیت پھر کی میں مستہ پانی ڈالتا ہوں آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں پانی کون سے آ گیا مستہ والا اور مسہ واجب ہے احتیاط واجب ہے کہ ایسا نہ کیا جائے ورنہ وضو میں اشکال ہو جائے گا کوئی اٹھ سوال کیا گیا پانی پہنچانا پانی بہانا گیلا کرنا کم از کم واجب گیلا کرنا اور گیلا کرنے کا مطلب کہ ایسا گیلا کرنا کہ کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ خوش نہ رہ جائے آکھ پہ سوال ہاں وضو کرتے ہوئے خیال کریں کہ یہ میرے ہاتھ میں سیدھے آپ میں نے پانی لیا الٹا ہاتھ دھونے کے لئے اور یہ آسٹ اور فائنل ہے اب اس کے بعد مجھے مسائحی کرنا دھونا کچھ بھی نہیں میں نے یہ ایک یہ دو اور یہ تین مثلا اور اس سے پہلے کہ میں اس کو ہاتھ گھماؤں میں اس کو آف کروں اب اس کے بعد میں جب ہاتھ پورے پہ چلاوں گا تو یہ پانی پورا میرا واجی والا حصہ شمار کیا جائے گا یہ پانی وہاں بہتا رہے میں یہ کرتا رہوں پانی بہتا رہے دو گناہ ہوں اس سے مسا نہیں کر سکتا پھر مسا آپ کو الٹے ہاتھ سے کرنا بڑے گا کر سکتے جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کیا جائے سر کا مسا بات واضح ہوئی بچائیں پانی کو ضائع ہو جانے سے جیسے ہی آپ نے آخری چلو لیا الٹے ہاتھ کے لیے آپ اس کو آف کر دیں نلکے کے موہ بند کر دیں اس کے بعد آرام سے ہاتھ کو پھر اسلے موضوع ہے سرکار پانی تو بچائی گے بہینے سے جیسے ہی آپ نے پانی لیے دیا تو آپ اس کو یوں کر دیں آپ یوں کر نیک وجہ یوں کر دیں تو اس ٹپ سے پھر آپ کو استعمال نہیں کرنا مسے کے لیے پانی لگ گیا اگر آپ کا سوال اس بارے میں کہ وہ خالی میں نے پش کر دیا تو یہاں جس حصے پانی اگر لگ گیا ہے وہ پانی تو اس سے لگ مسا 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 کریں گے ایک منٹ ہے یا سوال ہو سکتا ایک منٹ میں اللہ حبر ہوگی چلی یہ جیب کا موبائل یہ بھول دیتا ہے صلوات پڑھ کے صفو کو درست کر لے تاکہ بات میں آنے کو زیمت نہیں اور موبائل یہ سائلنٹ کر دیں یا سوچ آف کر دیں تاکہ نماز کے دور انڈر سٹیفن نہیں محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد صلوات بسم اللہ رحمن رحیم اللہ وملائکتہ یسلون الان نبی یا ایوها الاتن آمن صلو لیه وسلم تسلیم اللہ محمد صلوات صلوات اللہ و substance Mal اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اللہ اکبار اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ اشہدو اللہ لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ اشہدو ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی حجت اللہ اشہدو ان محمد رسول 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 اللہ موسیقی 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 اللہ اکبر بحول اللہ و قوته اقوما و قاعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین اياکا و نقبود و اياکا و نستقین اہدنا خراطا المستقین سرات اللہ زین قنعمت عليهم غیر المغضوم عليهم علی اللہ دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لہو کفوا احد كذلك اللہ ربنا اللہ اکبر اللہ ما صلی لے محمد وعالی محمد و اجل فرجهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفی اللہ آخرت حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وعالی الاتحار اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمده رب صلی اللہ محمد وعالی محمد سبحانہ ربی العظیم و بحمده رب صلی اللہ محمد و بحمد اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد رب صلی اللہ محمد وعالی محمد اللہ اکبر والحمد للہ اشہد وان لا الہ الا اللہ وحده لا شریف لہ و اشہد وان محمد قبضه و رسوله اللہم او صلی علی محمد وعالی محمد و تقبل شفاعته و رفاق درجته بحول اللہ و قوته تقوما و قعد سبحانہ ربی العظیم و بحمد 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 رب صلی اللہ محمد وعالی محمد سمج اللہ لمن حمد اللہ اکبر سبحانہ ربی العظیم و بحمد رب صلی اللہ محمد وعالی محمد سبحانہ ربی العظیم و بحمد سبحانہ ربی العظیم و بحمد رب صلی اللہ محمد وعالی محمد یا من له الدنیا والآخرا ارحم من ليس له الدنیا والآخرا بحق محمد وعی طرته الطاہر اللہ اکبر والحمد للہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحبہ لا شریق لہ و اشہدو ان محمد قبضہ و رسول اللہم او صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وقل عباد اللہ الصالحین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ صلو نقل النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلو نقل 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 نق موسیقی اللہم صل على محمد وآل محمد اللہم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم يا علی يا عظیم يا غفور يا رحیم أنت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السلام